آج ہم بنائیں گے پوری پوری کے لئے سب سے پہلے ہم آٹا گوندیں گے اس کے لئے ہمیں all-purpose floor یعنی کہ میدہ چاہیے چار کپ میں یہاں پہ measuring cup لے رہی ہوں نمک ہم اس میں ڈالیں گے 1 teaspoon یا حسب زائقہ oil میں اس میں ڈال رہی ہوں 2 tablespoon یعنی کہ دو کھانے کے چمچ دہی میں اس میں ڈالوں گی 2 چھوٹے چمچ بھر کے آپ ایک کھانے کے چمچ بھر کے بھی use کر سکتی ہیں لیکن یاد رکھیں دہی room temperature پہ ہونا چاہیے یعنی کہ بہت زیادہ دہی ہمارا تھنڈا نہ ہو اب ہم اسے گوندیں گے تھوڑا تھوڑا سا پانی normal پانی ہونا چاہیے بہت زیادہ گرم یا پھر بہت زیادہ تھنڈا پانی نہیں ہونا چاہیے normal پانی سے اب ہم اسے گوندیں گے تقریبا 300 ml پانی مجھے اسے گوندنے میں لگا ہے اب ہم اسے 10 منٹ کے لئے ڈھک کر رکھیں گے پانی لگا کر 10 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے مزید گوندیں گے اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا oil ڈالیں گے میں یہاں پہ تقریباً ایک کھانے کے چمچ اس کے اوپر oil ڈالوں گے اور اب ہم اسے تب تک گوندیں گے جب تک کہ یہ oil اس میں اچھے سے جزد نہ ہو جائے اس stage پر آپ نے پانی بلکل بھی نہیں use کرنا start کے جو میں نے آپ کو بتایا تھا تو وہ آپ پانی use کریں گے اور اس stage پر آپ نے پانی use نہیں کرنا اچھے سے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں oil اس نے soak کر لیا ہے اب ہم تھوڑا سا اس کے اوپر لگائیں گے اور اسے ڈھک کر تقریباً 30 سے 40 منٹ تک رکھ لیں گے اگر سردیاں ہیں تو آپ اسے 50 منٹ بھی رکھ سکتی ہیں ایک سے دو منٹ مزید اسے گوندیں گے یاد رکھیں کہ اسے ہم اچھے سے گوندیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتی ہیں بہت ہی نرم اس طرح کر کے نرم اور manageable dough ہمارا ہونا چاہیے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں گے اگر آپ چھوٹی پوریاں بنانا چاہتی ہیں تو آپ چھوٹے پیڑے بنا لیں میں normal size کے یہاں پہ پیڑے بنا رہی ہوں اور اب ہم پیڑوں کو rest دیں گے یاد رکھیں کہ آٹے کو rest دینا بہت ضروری ہے اور پیڑوں کو بھی rest دینا بہت ضروری ہے اس سے آپ کی پوریاں بہت ہی soft بہت ہی fluffy بنیں گی اس کے اوپر میں نے oil لگا کے اسے تقریباً 5-6 منٹ رکھا اور اب ہم اسے equal size کی پوریاں اس طرح کر کے بیلیں گے کہیں سے موٹا کہیں سے پتلا ہم نے اسے نہیں بیلنا اب ہم oil گرم کریں گے oil ہم نے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا اور بہت زیادہ low آنچ بھی ہم نے نہیں رکھنی medium آنچ پر ہم نے اسے cook کرنا ہے اور اس طرح کر کے ہم اسے press کرتے جائیں گے تو اس طرح سے یہ بہت ہی fluffy اس طرح پھول کے ہماری پوریاں تیار ہوں گی دوسری میں یہاں پہ آپ کے سامنے اس طرح ڈال رہی ہوں oil میں oil یا گھی آپ گرم کر لیں کوئی بھی آپ use کر لیں oil یا گھی دونوں best رہتے ہیں تو یہ ہماری پوریاں تیار ہیں امید ہے آپ کو میری ریسیپی ضرور پسند آئے گی بہت ہی simple recipe ہے لیکن کچھ steps ہیں آپ اسے as as follow کریں اور اگر آپ کو کوئی بھی question کرنا ہو تو آپ اسے comment box میں پوچھ سکتی ہیں میری ویڈیوز کو share کیجئے اپنے friends and family کے ساتھ اور میرے چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا thank you for watching موسیقی 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 موسیقی